بھئی اس ویڈیو میں ہم ان نکتوں کے لیے اور اس ریگریشن لکیر کے لیے باقیات کا گراف بنائیں گے یعنی ریزیڈول پلوٹ بنائیں گے اچھا یہاں پر ہمارے پاس بہت ہی عام سی لیس سکوئر ریگریشن لکیر موجود ہے اور اگر آپ کو یاد ہو تو یہی گراف اور یہی ڈیٹا ہمیں پہلے بھی ایک ویڈیو میں دیا ہوا تھا اور اس ویڈیو میں ہم نے بڑی محنت سے اس لکیر کے لیے ایکویجن بنائی تھی تو اس پر اچھا خاصا کام تو ہم کر چکے ہیں اب اس ویڈیو میں ہم صرف یہ کریں گے کہ ان سارے نکتوں کے لیے جو ہے وہ باقیات پلوٹ کر لیں گے چلے پھر کام شروع کرتے ہیں اب باقیات یعنی ریزیڈول کے بارے میں بھی ہم پہلے بات کر چکے ہیں لیکن میں ذرا ایک دفعہ اور دھورا لوں کہ باقیات اصل میں برابر ہوتا ہے اصل قدر مائنس متوقع قدر کے اب متوقع قدر ہمیں اس لکیر سے ملتی ہے یا تو لکیر کی ایکویجن سے ملتی ہے جبکہ اصل قدر ہمیں نکتوں سے ہی ملتی ہے تو چلے ذرا اس نکتے کی باقیات معلوم کر لیتے ہیں اس کو میں ایک کا نام دوں گی تو اس کے لیے باقیات برابر ہوگی بھئی جو اصل قدر ہے وہ برابر ہے ایک کے جب یہاں پر ایکس ایک کے برابر ہوتا ہے تو وائے ہمیں ایک کے برابر ہی ملتا ہے اور اس سے میں مائنس کر لوں گی ہماری متوقع قدر کو متوقع قدر کے لیے میں یہ ایکویجن استعمال کروں گی تو یہاں پر ہمیں بس ایکس کی جگہ ایک کو ڈالنا ہوگا اور پھر اس چیز سے ہم دو مائنس کر دیں گے دو اشاریہ پانچ ضرب ایک برابر ہوتا ہے دو اشاریہ پانچ کے اور دو اشاریہ پانچ سے جب ہم دو کو مائنس کریں گے تو ہمارے پاس 0.5 رہ جائے گا اور ایک سے بھی جب ہم 0.5 مائنس کریں گے تو باقیات کی صورت میں ہمارے پاس 0.5 آ جائے گا اور چونکہ یہ مضبط 0.5 ہے تو باقیات کی لکیر اس نکتے کے لیے کچھ اس طرح کی بن جائے گی اچھا اب ذرا آتے ہیں اس نکتے پہ اس کو میں دو کا نام دے رہی ہوں تو بھئی دوسرے نکتے کی باقیات برابر ہوگی 0 کے کیونکہ یہ نکتہ بلکل لکیر پر ہے تو لکیر سے اس نکتے کا فاصلہ صفر کے برابر ہے چلیں اب آتے ہیں اپنے تیسرے نکتے پر تیسرے نکتے کی اصل قدر برابر ہے دو کے تو اصل قدر دو کے برابر آ جائے گی اور اب اس ایکویزن میں ہم x کی جگہ دو ڈالیں گے تو ہمیں متوقع قدر مل جائے گی 2.5 ضرب دو برابر ہوتے ہیں پانچ کے اور پانچ کو دو سے مائنس کرتے ہیں تو ہمارے پاس تین بچ جاتا ہے اور دو مائنس تین برابر ہوتا ہے منفی ایک کے تو اس نکتے کا جو ریزیڈول ہے باقیات ہے وہ ہم اس طرح سے دکھا سکتے ہیں اچھا اب آتے ہیں اپنے چوتھے اور آخری نکتے پہ تو بھئی یہاں پر x جب تین کے برابر ہوتا ہے تو y کی اصل قدر چھے کے برابر آ جاتی ہے اور اس سے ہم مائنس کریں گے ہماری متوقع قدر کو جو کے برابر ہوگی دو اشاریہ پانچ ضرب تین مائنس دو کے دو اشاریہ پانچ ضرب تین برابر ہوتا ہے سات اشاریہ پانچ کے سات اشاریہ پانچ میں سے جب ہم دو مائنس کریں گے تو ہمارے پاس پانچ اشاریہ پانچ بچ جائے گا اور چھے مائنس پانچ اشاریہ پانچ برابر ہوتا ہے صفر اشاریہ پانچ کے تو یہ بھی مضبط ریزیڈول ہے تو اس کا ریزیڈول ہم کچھ یوں بنائیں گے اچھا اب آتے ہیں اپنے اصل کام پر اور باقیات کا پلوٹ بنا لیتے ہیں تو یہ جو ہے اس کا ایک ایکسس ہے ہمارے باقیات جو ہے وہ صفر اشاریہ بلکہ نہیں منفی ایک سے مضبط صفر اشاریہ پانچ تک رینج کر رہا ہے تو منفی ایک یہاں پر ہوگا یہاں پر صفر ہوگا اور مضبط صفر اشاریہ پانچ کچھ یہاں ہوگا اور ایکس کی اقدار یہاں پر ایک دو اور یہاں پر تین آ جائے گی اچھا جب ایکس ایک کے برابر تھا تو باقیات برابر تھے صفر اشاریہ پانچ کے تو یہاں ایک نقطہ آ جائے گا ہمارا جب ایکس دو کے برابر تھا تو ہمارا ریزیڈول برابر تھا صفر کے یہ نقطہ یہاں آ جائے گا اچھا ایک اور دفعہ جب ایکس دو کے برابر تھا تو ہمارا ریزیڈول برابر آ گیا تھا منفی ایک کے تو یہاں پر ایک نقطہ آ جائے گا اچھا یہاں پر جو ہم نے تین لکھا ہے وہ اصل میں تیسرے نقطے کو دکھا رہا ہے نہ کہ ایکس کی قدر کو اس نقطے کے لئے بھی ایکس کی قدر دو کے ہی برابر تھی اچھا اور ہمارا چوتھا نقطہ جس پہ ایکس برابر ہے تین کے اس کا ریزیڈول برابر آ گیا تھا صفر اشاریہ پانچ کے تو یہ نقطہ یہاں آ جائے گا اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم باقیات کا پلوٹ آخر بناتے کیوں ہیں پھر یہ چیز ہم اس لئے معلوم کرتے ہیں تاکہ ہم پرک سکیں کہ جو لکیر بن رہی ہے نقطوں کے درمیان وہ اچھی طرح سے دونوں ویریبلز کے درمیان جو تعلق ہے اس کو دکھا رہی ہے یا نہیں اب اس بات کو پرکنے کے لئے ہم دیکھتے ہیں کہ ریزیڈول پلوٹ پہ کوئی پیٹرن تو نہیں بن رہا کوئی ٹرین کوئی رجحان تو نہیں بن رہا بھئی اگر تو لکیر اچھی طرح سے دونوں ویریبلز کے درمیان جو تعلق ہے اس کو بیان کر رہی ہے تو ریزیڈول پلوٹ پہ کوئی ٹرین نہیں بن رہا ہوتا بلکہ سارے نکتے اس لکیر کے اوپر اور نیچے ہموار طور پر یعنی یونیفارملی بکھرے ہوئے ہوتے ہیں لیکن ہاں اگر ریجیڈول پلوٹ پر کوئی رجحان بن رہا ہوتا ہے کوئی پیٹن بن رہا ہوتا ہے مثال کے طور پر اگر اس طرح کا کوئی کرو بن رہا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دونوں ویریوبلز کے درمیان ایک لینئر تعلق ہے ہی نہیں اور اس لئے گراف پر ریگریشن لکیر نہیں بن رہی ہوگی بلکہ شاید کوئی کرو بن رہا ہوگا تو چلیں ایسا کرتے ہیں کہ ایک آدمی سال کی مدد سے اس بات کو ذرا تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں بھئی یہاں پر ہمارے پاس ایک لکیر ہے ریگریشن لکیر ہے اور یہ سارے نکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے نکتے پر تھوڑا سا ریجیڈول ہے تھوڑی سی باقیات ہے جو کہ اس ریجیڈول پلوٹ پر بھی دکھ رہا ہے یہاں کا جو ریجیڈول ہے وہ زیادہ پوزیٹیو ہے بنسبت اس کے یہاں ہم دیکھ بھی سکتے ہیں ایسے ہی ہے اور اس نکتے پر ریجیڈول یعنی باقیات ان دونوں سے زیادہ بڑی مضبط قدر ہے اور یہاں پر بھی ہم اس چیز کو پرک سکتے ہیں لیکن بلکل پہلی مثال کی طرح یہاں پر ریجیڈول پلوٹ پر سارے نکتے اس لکیر کے اردگرد بلکل یکسہ طور پر یا بلکل ہموار طور پر بکھ رہے ہوئے یعنی یونیفارملی بکھ رہے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ریگریشن لکیر ایکس اور وائے کے درمیان جو لینئر تعلق ہے اس کی اچھی طرح سے نشاندہ ہی کر رہی ہے چلیں ایسے کرتے ہیں کہ اب ایک اور مثال کو دیکھ لیتے ہیں ہاں تو اس مثال میں گراف کو دیکھ کر ہی معلوم ہو رہا ہے کہ یہ ریگریشن لکیر اچھی طرح سے ان دونوں ویریابلز کا جو تعلق ہے اس کو نہیں دکھا پا رہی ہے لیکن اس بات کو اب ہم ریزیڈول پلوٹ کی مدد سے پرکھیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایک کرف کا رجحان بن رہا ہے کچھ اس طرح کا کرف بن رہا ہے ریزیڈول پلوٹ پر اور بھئی اس کو دیکھ کر اب ہم پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ایکس اور وائے کے درمیان ایک لینئر تعلق نہیں ہے بلکہ یہاں پر شاید کوئی کرف بن رہا ہوگا اس طرح کا تو بھئی یوں ہم نے ریزیڈول پلوٹ بنانا بھی سیکھ لیا اور اس کو استعمال کرنا بھی سیکھ لیا